کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے شلوار کی کٹنگ دے کر رہے ہوں شلوار کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں گے دیکھیں یہ پرنٹڈ سوٹ ہے جس میں سے یہ شلوار کا روک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ چیز آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے روک آپ ایک سائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو اس کا میں نے روک اوپر والی سائیڈ پر رکھ لیا ہے اب یہاں سے میں سنانٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے پہلے اس کا سکیل کی مدد سے نشان لگا لینا سیدھا کٹنگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد گھرز ہماری شلوار کی لیندھ ہے تھری سیون انچ تھری سیون انچ ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے بیلٹ والی شلوار جو کٹنگ کرنی ہے اس کو پانچ انچ کم کٹنگ کرنا ہے مطلب اب جس طرح سینتیس انچ لیندھ ہے تو اس کو ہم تھری ٹو انچ لیندھ کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے تھرٹی ٹو پہ نشان لگا لیا اس کے بعد ہم اس نشان کو سیدھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے پانچے میں ایک بکس پلیٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا ہوگا ڈائی پونے تین انچ تک آپ نشان لگا کے بکس پلیٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا دیکھنا ہے پانچہ پانچہ اس کا گئی سے ساڑھے چھیں انچ اسے ہم ساڑھے سات پہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے ہمارا یہ آسن ہوگا یارہ انچ کا جو گوڑی کٹ چلوار ہے اس کا آسن چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اوپر بیلٹ بھی لگتا ہے اس کا گہرا ہے انچ انچ ہم تیار رکھیں گے ٹھیک ہے چپٹی کی مدد سے ہم اس کو نالی کا نشان لگائیں گے اس پہ ہم یہ اب ایک سائیڈ کا جو پلہ ہے وہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہاں سے بھی ہم اسی طرح کٹنگ کی لیکھیں گائز ایک پلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس میں ہم دوسی طرف بھی اسی طرح اسی کو اس کے اوپر آکے کیونکہ اس کا پھولوں کا روخ ہے جس وجہ سے نا یہ کٹنگ ہمیں اس طرح کرنی پڑ رہی ہے سوٹے کٹنگ نے پڑ رہی ہے کوئی کٹنگ نہیں کا تھی بلد ہے ڈیسی ایسی 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 جو کٹنگ کٹنگ پڑ چنگ ered ہے نشبہ آمین میگر کی اوپر سمپل چگوار ہی بڑھیں اب ہم نے یہاں سے بیٹ ڈس کا نکاب نائے گئے یہ دیکھیں اس کا بیٹ ڈس کی جو ہپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی انچ تو ہم اس کو ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور تاک اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں بیٹ کو اس کو ڈبل کر کے ساڑھے آٹھ انچ کا ہم بیٹ کٹنگ کریں گے نخبت بیٹ کٹنگ کیا تکنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹ 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 ساڑھے آٹھ پہ اس کو نشان لگائیں گے ہم یہاں سے بھی ساڑھے آٹھ انچ اس کو سکیل کی مدد سے ہم سیدھا کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم ٹوئنٹی فور انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی سکیل کی مدد سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں گائیس اس نشان پہ ہم نے کٹن کرنا ہے یہ ہمارا ہوگیا بیلٹ یہ دیکھیں گائیس یہ ہوگی ہماری شلوار کی کٹنگ یہ اس کا ایکسٹرا پیس ہے اس میں ہم شیلٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور شلوار کے پانچوں میں بھی یوز ہو جائے گا ٹھیک ہے گائیس چاہتے ہیں سبکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا تو نیکس ویڈیو کے لئے انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی